محترم سامعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے خطبے کے اندر اشاد فرمایا خاسبو انفسکم قبل انتو خاسبو کہ اپنے عمال کا جائزہ لیتے رہو اپنا مخاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا مخاسبہ کیا جائے تم سے حساب لیا جائے تمہارے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا فَإِنَّهُ وَهُوَنُوا لِحِسَابِكُمْ اس وقت تمہارا اپنے آپ کا مخاسبہ کرنا بہت ہی آسان ہے وَزِيِّنُوا انفسکم قبل انتو زِيِّنُوا تم اپنے آپ کو مزین کرلو جس کے بارے میں وہ آگے فرماتے ہیں لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ يَوْمْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا کہ اس دن کے لئے تیاری کرلو اپنے عامال کو مزین کرلو کہ جس بڑے دن پیش کیے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن اس دن تمہارا عامال میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہے گا اور سب کے تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گی تو لہٰذا اس کی تیاری کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم کی ہماری زندگی کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ نظر سوے مرقد قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے ہم تو قبر سے دن بہ دن قریب ہو رہے ہیں لیکن ہماری تمنائے ہماری آرزوے تمام کے تمام دنیا کو بنانے میں لگی ہوئی ہیں ہماری فکر ہماری سوچ یہ تمام اس بات پر کام کر رہی ہے کہ ہم دنیا میں کیسے زیادہ زیادہ دولت جمعہ کر لے اکٹھا کر لے اس کے طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم قبر کی تیاری کریں آخرت کی فکر کریں حلال حرام کی تمیز کریں تو لہذا اس کی فکر کریں کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عامال کی توفیق عطا فرمائے یہ ای سیون نیوز کے ذریعے سے آپ تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہے امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے اپنے عامال کے فکر کی اور آخرت کی تیاری کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر داوانا الحمدللہ ربنا